دوستو مڑا حاضرہ توڑی خدمت دے وچھ اور وچار پراندراج کر رہے ہیں یہ دیش ہے ویر جبان ہو کا البل ہو کا مستان ہو کا اس دیش کا یار ہو اس دیش کا یار ہو کیا کہنا have you listened this song تو سی ایک سونگ سنیاں ہونا جرور میں نو لگتا ہے ون آف دی فیورٹ سونگ سی کا جد اپاں گل کردہ سی کے پار جائے جوان جائے کسان دی گل ہون دی ہے لیکن اج کس پاس سے تر رہے ہیں آج جیڑیاں سوشل میڈیا دیوتے تسی ویڈیو ویکھ دی ہوں وائرل ہو رہی ہیں آل آور ورڈ دے وچھ کی سنیاں دے رہے ہیں ایک پاسے پردان منتری نرندر موڈی آل آور ورڈ دہ دوڑا کردے ہن کہ وہ کہنے دے ہن کہ میں پاہ آرت دے وچھ بزنس لے کے آنا چاہنا میں پاہ آرت دی ریوینی نو سٹرانگ کرنا چاہنا میں پاہ آرت دی اکانومی نو سٹرانگ کرنا چاہنا لیکن جد اے ویڈیوز آل آور ورڈ دے وچھ وائرل ہون دیا ہن جد اے دے وچھ وکھ وکھ جیڑیاں ہور نیوز اجنسیاں ہن جیڑی فورن نیوز اجنسیاں ہن وہ تھلے کمنٹس لگ دیا ہن اب آؤٹ اینڈیا تے میں نو لگ دا ہے کہ ایسی کی تصویر دکھا رہے ہیں جمی میں ریکویسٹ کرنگا کہ ساڑھے درشکانو ویڈیو دکھائی جائے جنہیں شرم دے نال پارت دا تے شرم دے وچھ اے بھی ساڑھی ناکے چکایا اور ناکے کٹایا ہے کہ کس طرح نال ترہم نولا ہے جنہیں راج نیتی ترہم دے ایک گنڈا جنہیں جنہیں ناکٹوار رہے ہیں اور آن والے سمجھ دے وچھ جنہیں گلنا ویکھر نو مل رہی ہیں انہ گلنا نو حلہ شیری دے رہے ہیں اے جڑے ایس ٹیم کسی ویکھ رہے ہو ٹی وی سکرین دے ہوتے اے کوئی ہور نہیں اے اوہی نے شیف پاکت جڑے اپنا اپنے شیف پاکت کا ہوں گے ہن اے کاوڑیے ہن جڑے ہر سال ہری دوار دے وچھے کاوڑ لیند جاؤں گے ہن جد ایک کار دے وچھے بیٹھا ہویا کپل گزر رہا سیگا تے کار کتے نہ کتے جا کے ٹکرائی اس کاوڑیے تھا لیکن انہیں اپنی اپولوجائز فیل کیتا کہ میں گلتی ہو گئی لیکن اے جڑے کاوڑیے سیگے جڑے اپنے اپنے شیف پاکت کا ہوں گے ہن اے بے کابی ہو گئے اے جڑی تصویر ہے دلی دے موٹی نگر کی تصویر ہے جتھے اے کار نو پا نہیں آگیا ڈنڈے سوٹیا نال شرے آم گنڈا گردی کیتی گئی تے اس کار نو پیٹا بھی دیتا گیا اور میں سبتو بڑی گلت دسنا چاہاں مانگا اس ویڈیو دے وچھے کسی بیک سکتے ہو کہ جڑی پولس ہے وہ کھڑی ہوئی ہے اوہے کھڑی ہوئی ہے لیکن گل ایتھے اے ہون دی ہے آج مددہ اس کر کے بڑھ دا ہے کہ جڑے ہو ہندو سنگٹھن میڈیا ہاؤسز دے وچھ بیک ہے سیٹیفیکٹ بڑھ دے ہن کہ جی تسی دیش دے وچھ رہنا ہے جی شری رام بولو جی تسی دیش دے وچھ اپنی آپ دی ناغرطہ دکھانی ہے تا جی ہندوستان بولو رام مندر ہندو راسٹ اجنڈا اس طلاب جی کر اسی گل کریے بابری مسجد جی کر اسی گل کریے گاؤں ماتا جی کر اسی گل کریے تو لو لگے دے دس آر دی ایشوز وی آر ٹاکنگ آباؤ اور اسی ایک پاسے وچھن میند ہے گیا اسی اپنی جان لگا دے آپ پر فنڈ پیچ پیچ کے انڈیا دی ایک آنومی نیو مجبوط کرن دے لئی اسی انڈیا دی بینیفیٹز دے لئی انڈیا دے پر فنڈ دے لئی بچیاں دے سنیرے پر فنڈ دے لئی اسی ایتھو اینے وچن مند ہونے ہیں اینے گھمبیر ہونے ہیں لیکن اے کس پاسے کس روڈ میں اپنو تیار کر رہا ہے اے سوال اٹھ دے نہیں سوال اس کر کے اٹھ دے نہیں کہ جیڑی خبرہ میڈیا دے بیچ اجاگر ہو رہی ہیں یہاں دن بر دن کہ اینا دا ہندو راشت جنڈا دو ہوجار انی ہے گا انہوں لے کے اے روڈ میں اپ تیار کرتا جا رہا ہے جیڑا آر ایس ایس نے اپنا ایک روڈ میں اپ تیار کرتا سی گا کہ آن والے سمیدے بچ جیڑا اسی اپنے راشت نو ہندو راشت کہا وانگے اور ستر پچرتر پرسنڈ جیڑے اے نا دے اوٹھے ووٹرز نے دیار ہندو تے چاندے نے کی اینا نو گرائب کر لیے اینا نو اسی نا دا ووٹ پکا کر لیے تاکہ آن والے سمیدے بچ سانو ہور کسی ووٹران دی جوڑتنی ہے گی سانو کٹ گیندتیاں دی جوڑتنی ہے گی جے کروز دیش دے بچ رہنا چاہون دے ہند تا رہن اگر نہیں رہنا چاہون دے تا نکل جانے اے آپ خود سوشل میڈیا دے ہوتے میڈیا ہاؤسز دے بچ بیان دیندے ہوئے وکھ وک اینا دے جڑے نمائندے نے وہ بلارے نے وہ نظر آئے نے لیکن اج سوال اس کر کے بڑھن دا ہے سوال اس کر کے اڑ دینے تُسی کس پاسے دیش دوں لائے کے جا رہے ہو اج دیش دے بچ دجھے ملکاں بارے کیوں نہیں گل ہون دی اج کیوں نہیں گل ہون دی کی امریکہ کس طریقے نال ترقی کر رہے ہیں اج کیوں نہیں گل ہون دی کی کینیڈا جڑا کس طریقے نال ترقی کر رہے ہیں یوکے کس طریقے نال ترقی کر رہے ہیں یوروپ کس طریقے نال ترقی کر رہے ہیں تو اڈے جیڑے گوانڈی ملک نے وہ کس طریقے نال ترقی کر رہے ہیں رشیہ کس طریقے نال ترقی کر رہے ہیں چائنا کس طریقے نال ترقی کر رہے ہیں ہن دیوالی آجے گی چائنا دا سمان ہی بائی کارٹ کر دا ہوں گے چائنا دا سمان ہی لگے لیکن میں نے کہنا پہنے دا سوچ دنال چائنا دا سمان پھر تو پا آرت دے وچ وکے گا اور جیڑا ایکسپورٹ ہے میرے کول ریپورٹا ہے گیا ہے دو سو بلین ڈالر ایکسپورٹ ہوندہ سی گا پر کیپٹا لیکن ہن بڑے میں نے درد دنال کہنا پہنے دا کہ اے جیڑا دو سو ڈالر بلین ڈالر سی گا ایک کٹ کے فیفٹی پرسنٹ ہو چکے ہیں ایکسپورٹ ہاؤسز بند ہو چکے ہیں ایکسپورٹ ہاؤسز دے وچ نوکریہ نی ہے گی روزگار جی تُسی گھر کتی سی گی تُسی کیتا سی گا کہ ایسی آنوالے سمیں دے وچ ایک کروڑ نوکریہ دو آنگے اوہ کتھے گئی مددے آج مددے جیڑے تُسی چکرے ہو ہندو مسلمان دے مددے چکرے ہو آج مددے جیڑے تُسی چکرے ہو گاو ماتا دے چکرے ہو آج مددے جیڑے تُسی چکرے ہو رام مندر دے چکرے ہو بابری مسجید دے چکرے ہو آج اونوں مارتا آج ایدہ قتل ہو گیا آج اتھے مواب لینچنگ ہو گی آخیرکار کس پاسے تو رہے کہ ایندہ پاو ایتھے اے آنگے کہ جیڑے وڑے وڑے سیاست دانے جد او ووٹ لیند آنگے ہن تا وڑے وڑی ریلیاں کر کے اے کیا جاندہ ہے کہ پار تدہ آپ پوکھ ہون سنے رہا ہوئے گا اچھے دن آنگے لیکن این اچھے دن جیڑے تُسی آل آور ورد دے ویچے دکھا رہے ہو میں ایتھے دوش دن اونا سیاست دانانہ نو جو آج ہی آ کے گلہ کر دے ہن اس تو باد پھر نظر نہیں آؤں دے آج پچھو اے نو این ارائی پر آوانو جنہ دی پروپٹی تُسی جبت کر لی آج پچھو اے نو این ارائی پر آوانو جو تُو اہنو ڈالل پےچ پےچ کے چاؤن دے ہن کی جیڑا پار تدہ پوکھ ہے او سنے رہا ہوئے آج پچھو اے نو این ارائی پر آوانو جنہ دے دل دے ویچ درد ہے جو توڑا دیش چھٹ کے اس دیش دے ویچ پہنچے آج پچھو اے نو این ارائی پر آوانو کیوں کیوں مجبور ہوئے ہو پار چھڑنو کی تُسی اید سنے ہاں دینا چانے آج اونا سیاست دانانو بھی لائکے آمانگا لائکے آمانگا اور گلہ کر آنگا نو اور پچھا گا نو تو اے ہی تکھے سوال اس بریک تو اس پار